گلگت کے طلبہ کو ہاسٹل سے نکالنے کا معاملہ اسلامی جمعیت طلبہ گورنمنٹ کالج گلبگ کا کلمہ چوک پر مظاہرہ روڈ بلوک کر دیا شہر کی بڑی شہرہ پر ٹرپک کا نظام درہم برہم گاریوں کی لمبی کی طارے لگیں پولیس کا ایکشن مظاہرین پر لاتھی چارچ طلبہ کا پولیس حلقاروں پر پتھراؤ پولیس نے متعدد طلبہ کو حراست میں لے کر احتجاج ختم کروا دیا شہر میں بجلی بہران سنگین ہو گیا دس گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نپی سی سی براہ راست گریڈ سٹیشن بند کرنے لگا لیسکو کی ڈیمانڈ چار ہزار نو سو پچاس میگا وات تک پہنچ گئی پرامی صرف شتیس سو میگا وات ہے بجلی بندی سے ٹیوب ویلز بھی بند شہر میں پانی کی قلت بھی پیدا ہونے لگی جو ہٹون بی او آر سوسائیٹی اور ملحقہ علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے باعث پانی کی قلت منٹ گمری مارکیٹ میں کل سے بجلی بند جبکہ اتشاہ برکت سٹیٹ میں ایک ہفتے سے ٹرانسپارمر خراب ہے علاقہ مکینوں کا احتجاج ادھر لیسکو کنچول سینٹر لوڈ منجمنٹ کرنے میں ناکا سورج آگ برسانے لگا گرمی کی شدت روز بروز بڑھنے لگی شہر میں درجہ حرارت 42 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق آج درجہ حرارت 44 دگری سینٹی گریڈ تک جائے گا فضائی آلودگی بھی بڑھ گئی ائر کوالٹ انڈیکس کی شرحہ 171 ریکارڈ جبکہ چیپ سیکیٹی نے محکمہ سکول ایڈوکیشن سے ہیٹ ویپر سکولوں میں انتظامات کے بارے میں ریپورٹ طرف کر دی شہر میں اسحال اور حیزے کی وبا پھوٹ پڑی سینٹیوں کیسیز ریپورٹ وزیر اعلی حمزہ شہباز نے نوٹس پہ لیا سیکیٹری صحت سے فوری ریپورٹ طلب حسبتالوں میں مریضوں کو بہتر علاج کی سہولیات پاہمی کا حکم عدویات کا وافر سٹاک پاہم کرنے کی ہدایت بھی کہتی شہر میں جنگی کا خطرہ مندرانے لگا چوبیس گھنٹوں کے دوران دو کیسیز ریپورٹ تین سو انہتر مقامات سے جنگی لاروہ برامت ہونے پر طلب کیا گیا کمہ سال اب تک لاہور میں جنگی کے انچاس کیسیز سامنے آ چکے ڈالر کو اڑان کے لیے مکمل آزادی روپے کی تنظری کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اکسٹ پیسے مہنگا ہو گیا قیمت پہلی مرتبہ دو سو روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی جزشتہ روز ڈالر اکسو اٹھانوے روپے امتالیس پیسے کی سطح پر بند ہوا تھا معاشی مہرین کے مطابق مالیاتی خسارہ جی ٹی پی کے آٹھ پیسے ٹلک پہنچ گیا ہے پنجاب حکومت کی شگر ملوں کو ٹیکس ریلیف دیری کی تیاریاں ریلیف دے کر چینی کی قیمت میں کمی لائی جائے گی حکومت کے سستی چینی مہیا کرنے کے لیے شگر ملز مالکان سے رابطی جاری ٹیکس ریلیف کے لیے ایف وی آر سے جلد معاملات تیہ کیے جائیں گے حکومت پنجاب کا عوام کو بڑا ریلیف وزیرعالہ حمزہ شہباز نے دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو نبی روپے کرنے کا اعلان کر دیا تمام اصفتالوں میں کینسر کے عذبیات مفت دینے کا بھی اعلان بولے کوئی طاقت عوامی مسائل حل کرنے سے نہیں روک سکتی وزید کہا کہ عمران خان چار سال عوام سے کھلوار کرتا رہا عمران خان سیاست کی آر میں انتشار پھیلا رہا ہے تحریک انصاف کے پچیس سرکین کے ووٹ ختم ہونے کا معاملہ وزیرعالہ حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درپاست دائر ہائی کورٹ میں دائر درپاست میں حمزہ شہباز کو کام سے روکنے کی استعداد جبکہ ایڈوکیر جنرل پنجاب احمد عویز کو کام سے روکنے کا اقدام بھی چیننج درپاست میں پنجاب حکومت چیف سیکیٹری سیکیٹری قانون اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے اس میں گرمہ کی چھٹیوں کا کام سر پر آ گیا سرکار اسکولوں میں چھ لاکھ پچیس ہزار طلبہ نئے سال کے کتابوں سے محروم طلبہ کے لیے فوری اٹھتیس لاکھ کتابیں درکار پرائمری سکول کے لیے بائیس ایلیمنٹری ہائی سکول کے لیے سولہ لاکھ کتابیں درکار ہیں کتابوں کی عدم دستیابی کے بغیر چھٹیوں کا کام کیسے تیار کرائیں اساتیزہ پریشان کتابوں کی فوری فراہن کا مطالبہ پنجاب بھر کے سکولوں میں چھتر ہزار اساتیزہ کی ترکیاں روکنے کا فیصلہ لاہور کے چھ ہزار اساتیزہ بھی شامل مذکورہ اساتیزہ نے متعدد ڈیڈ لائن کے باوجود ایسی آر جمع نہیں کرائے اساتیزہ کو تیس مئی تک ایسی آر جمع کروانے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے موسیقی